نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز زامہ دنیا سے کولم پیش ہے پھر گلا بھی نہیں بنتا کولم نکار ہے اممار چوہدری اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org جو قوم سڑک پر گاڑی یا موٹر سائیکل بھی محضب طریقے سے نہیں چلا سکتی وہ نہ جانے کس مو سے ترقی اور تبدیلی کے خواب دیکھتی ہے یہ حال صرف انپڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں بلکہ اشرافیہ اور کئی خواندہ افراد بھی اس علت کا شکار پائے جاتے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں محکمہ ایکسائز والے شہر کے مختلف چوکوں میں ناکے لگا کر کھڑے ہیں اور گاڑیوں کے ٹوکن اور ریجسٹریشن وغیرہ چیک کر رہے ہیں جب کسی بھی شخص کو روکا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فوری طور پر گاڑی بھگانے کی کوشش کرے خواہ اس کوشش میں گاڑی ایکسائز انسپیکٹر کے اوپر ہی چڑ جائے اس کا یہ قصور کم ہے کہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے ماں بدولت کی گاڑی کو روکا جیسے تیسے گاڑی روک لی جاتی ہے تو آس تینے چڑھا کر لوگ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں کہ تم ہو کون پوچھنے والے ہماری گاڑی کی بابت فیل وقت ان ناکوں پر تین چیزیں چیک کی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ کسی کا ٹوکن ٹیکس واجب الادا تو نہیں ہے دوسرا بغیر ریجسٹریشن یا اپلائٹ فور گاڑیاں بھی چیک کی جا رہی ہیں اور تیسرا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں گاڑی نون کسٹم تو نہیں یعنی مغربی سرحدی علاقوں میں چند لاکھ روپے میں جو بڑی بڑی لگجری سمگل گاڑیاں مل جاتی ہیں انہیں بھی چیک کیا جا رہا ہے اس لیے ان ناکوں پر صرف چھے سو یا آٹھ سو سیسی گاڑیاں ہی نہیں بلکہ پندرہ پندرہ کروڑ والی امپورٹڈ گاڑیوں کو بھی روکا جاتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں کے مالکان سے جو جوابات سننے کو ملتے ہیں ان کو سن کر بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کس کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک گاڑی کو روکا گیا جس کی مالیت ساڑھے دس کروڑ تھی لیکن گزشتہ ایک سال سے یہ بغیر نمبر پلیٹ کے اپلائٹ فور پلیٹ کے ساتھ چل رہی تھی پوچھا گیا تو موصوف نے کہا وقت نہیں ملا پوچھا گیا کہ وقت کیوں نہیں ملا تو بولے ان کا بیرون ملک بھی کاروبار ہے اس لیے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے اس لیے وقت نہیں ملا پوچھا گیا کہ کیا بیرون ملک آپ بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی سڑک پر لا سکتے ہیں تو جواب میں آنکھیں نیچی کر کے کھسیانی سی ہسی ہسنے لگے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پولیس کی وین میں بٹھا کر سیدھا تھانے پہنچا دیا جائے کیونکہ یہ لوگ صرف پاکستان میں ہی قانون کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کرتے ہیں اگر یہ دبائی یورپ یا امریکہ میں ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ وہاں بھی یہی سلوک ہوگا کیونکہ وہاں یہ بہت سنگین جرم ہے بلکہ وہاں تو گاڑی نمبر پلیٹ کے بغیر سڑک پر اتر ہی نہیں سکتی اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ایسی کوشش کر کے دیکھ لے اور پھر بتائے کہ اس کا انجام کیا ہوا وہاں تو ایسے معاملات میں اتنے بھاری جرمانے ہوتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے سڑک پر کچھرا پھینکنا یا تھوکنا وہاں اس کا بھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا زیبرا کروسنگ کے علاوہ کوئی سڑک پار نہیں کر سکتا پھر بھی اگر کوئی غلطی سے سڑک پر آ جائے تو گاڑیاں انسانوں کا خیال کرتی ہیں اور فوری رک جاتی ہیں ایسا شازو نادر ہی ہوتا ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو غلطی سے سڑک پار کرنے والے کا رویہ معذرت خواہانہ ہوتا ہے یہاں کی طرح نہیں کہ جیسے لوگ اپنے گھروں میں بیڈروم سے ٹہلتے ٹہلتے تیوی لاؤنچ میں آ جاتے ہیں ویسی ہی بے اتنائی کا مظاہرہ وہ مین روڈ پر بھی کرتے ہیں اور جب چاہے جہاں سے جی چاہے سڑک پار کرنے لگتے ہیں پھر اگر کوئی گاڑی تیز رفتاری یا اچانک بریک نہ لگنے کی وجہ سے ان سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے ٹکڑے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ایک اور ویڈیو میں دیکھا کہ ایک گاڑی والے کو روکا گیا تو موصوف کی گاڑی کا ٹوکن دس سال سے ادا نہیں ہوا تھا اب وہ بہانہ سوچنے لگے کہ کیا بتاؤں کیونکہ وقت نہیں ملا کا بہانہ یہاں چل نہیں سکتا تھا انہوں نے فوری کہا کہ وہ بیرون ملک مقیم تھے اور چند روز قبل ہی وطن واپس آئے ہیں یعنی جھوٹ بھی ایسا کہ ان کے سامنے خود جھوٹ بھی شرما جائے ایک اور شخص سے جب ٹوکن کا پوچھا وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا اور کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھا تھا اس کا جواب بہت دلچسپ تھا اس کا کہنا تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ گاڑی کا ٹوکن کیسے ادا کرتے ہیں یعنی اس کالیفائیڈ ڈاکٹر کو اپنے شعبے کا سب پتا ہے مریضوں سے فیس کیسے لینی ہے کروڑوں کی گاڑی کیسے خریدنی ہے آٹھ کروڑ والی گاڑی کے فیچرز کیا کیا ہیں یہ گاڑی چلانی بھی آتی تھی اس کے ششکے بھی پورے تھے لیکن جب گاڑی کا ٹوکن ادا کرنے کی بات آئی تو وہاں ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری بھی جواب دے گئی ایسے لوگوں کے موبائل فون اگر چیک کیے جائیں تو ان میں درجنوں موبائل ایپس ایسی ہوں گی جو عام بندہ چلانا بھی نہیں جانتا ہوگا لیکن سرکار کی ای پے ایپ سے ٹیکس ٹوکن ادا کرنا انہیں اس لیے نہیں آتا کہ یہ مشکل کام ہے کیونکہ اس میں پیسے آتے نہیں بلکہ جاتے ہیں اور جس کام میں پیسے جاتے ہوں اس کام کے لیے عوام کے پاس نہ وقت ہے نہ سوچنے کی صلاحیت آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ حکومت سے گلا کرنے والے یہی لوگ نکلیں گے کہ حکومت ہمیں کیا دیتی ہے سیاستدان قانون پر عمل نہیں کرتے ادارے یہ کرتے ہیں یہاں کا نظام ایسا ہے مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ خود کیا کرتے ہیں جہاں جہاں موقع ملتا ہے ہر شخص چھوڑی تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے جو جہاں جہاں ڈنڈی مار سکتا ہے وہاں پر وہ ذرا بھی نہیں جی چکتا حکومت عوام کی سہولت کے لیے سگنل فری سڑکیں بناتی ہے یہ اس کی بھی دھجیاں اڑاتے ہیں اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی وارڈن موجود نہیں ہے تو عام سڑک کو بھی سگنل فری بنا دیتے ہیں آپ لاہور میں جیل روڈ فیروز پور روڈ پر چلے جائیں آپ کو موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی گاڑیوں والے بھی ونوے کی خلاف ورزی کر کے الٹ سمت میں سفر کرتے دکھائی دیں گے یہ نہ تو مخالف سمت سے آنے والی ٹرافک کی پرواہ کریں گے نہ ہی قانون کا کچھ احترام کریں گے میں وسوق سے کہتا ہوں کہ جب تک ہماری قوم میں یہ والی حرکتیں اور اس قسم کی علتیں پائی جائیں گی یہ معاشرہ ایسا ہی رہے گا اس سے کسی قسم کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہاں کچھ تبدیلی آئے گی مجھے تو لگتا ہے کہ تبدیلی اوپر کی بجائے نیچے سے آتی ہے کیونکہ نیچے والا عام طبقہ تعداد میں کہیں زیادہ ہوتا ہے اور اگر یہ نظموں ضبط کے ساتھ زندگی گزارے جیسے یہی لوگ مغربی یا خلیجی ملکوں میں جا کر گزارتے ہیں تب ہی ہمیں زمین پر کچھ تبدیل ہوتا دکھائی دے گا حد تو یہ ہے کہ یہاں موٹر ویپر بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو چلتی گاڑی سے چپس کے خالی ریپر اور پلاسٹیکی بوتلیں سڑک پر پھینکتے نظر آئیں گے اور ایسے بھی جو فور بائ فور گاڑیوں میں شمالی علاقوں میں سیر کو جاتے ہیں تو اسے خوبصورتی میں سویزل لینڈ قرار دیتے ہیں لیکن وہاں اتنا گند ڈال کر آتے ہیں کہ وہ علاقہ دوبن پورا سے زیادہ بدنما بن جاتا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور تبدیلی صرف اوپر کے چند درجن حکمرانوں اور سیاستدانوں کی تبدیل ہونے سے آئے گی تو میں اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا یقیناً انہیں بھی تبدیل ہونا پڑے گا لیکن انہیں تبدیل کرنے کے لیے عوام کو پہل کرنا پڑے گی اب ہو یہ رہا ہے کہ عوام سمجھتے ہیں کہ اوپر سب نا اہل اور چور ہیں پہلے وہ ٹھیک ہوں پہلے وہ ٹیکس دیں پھر عوام بھی بدل جائیں گے اس طرح وہ محض اپنی کرپشن کا جواز تلاش کرتے ہیں جبکہ اوپر والوں نے ویسے ہی عوام کو روٹی کپڑا پیٹرول اور مہنگی بجلی کے چکر میں ڈالا ہوا ہے اور عوام اس چیز کا بدلہ ہر اس جگہ قانون توڑ کر لیتے ہیں جہاں وہ لے سکتے ہیں کم وہ بھی نہیں کرتے کہیں احتجاج ہو رہا ہو تو راہ چلتے افراد بھی اس سے محروم نہیں رہنا چاہتے اس کی مثال ہم نو مئی کو بھی دیکھ چکے ہیں کئی لوگ شوقیہ جرم کا مزہ لیتے بھی پکڑے گئے مختصر یہ کہ جہاں جہاں ہم خود کو بدل سکتے ہیں وہاں بھی اگر ہم جھوٹ اور بہانوں کا سہارا لیں گے تو پھر ہمیں کسی اور سے یا اس سسٹم سے بہتری کی کسی قسم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی